بیٹا یوسف نبی ہو سکتا ہے تو کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تھا آپ سے سوال کر رہا ہوں ہونا تھا نا یقیناً ہونا تھا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے اسحاق کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے یاکوب کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نبی ہو سکتا تھا کیوں نہیں ہوا کہ وہ رجال کو نہیں پہنچے سمجھے اب آج یہ ہے نقطہ وہ رجال کو پہنچتے تو نبی بنتے نا بلوغت یعنی بالغ ہوتے تو نبی ہوتے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے اگر وہ بالغ ہوتے اس عمر کو پہنچتے اس اسٹیج کو پہنچتے تو یقیناً وہ بھی نبی ہوتے اور اگر میرے محبوب کا بیٹا زندہ رہ جاتا بلوغ کو پہنچتا نبی ہوتا تو پھر میرا محبوب خاتم النبیین نہ ہوتا آگی سمجھ بھائی کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جوان ہوتا بلوغ کو پہنچتا تو یقیناً نبی بنتا اللہ کو منظور نہیں تھا لہذا اللہ پاک پر مردگارِ عالم نے محبوب کو پیٹے تو دیئے رجال سے پہلے واپس کر دیئے تاکہ محبوب یہ صدمہ تو برداشت کر لے لیکن صلافی کس طرح کروں گا کہ نبیوں کا سردار بنا کے خاتم النبیین بنا دوں گا اب ایک اور قرآن مجید کی آیت میرے سامنے آگئی ہے اللہ فرماتے ہیں کل انکان لرحمانِ ولدن کی فَانَ أَفْوَدُ الْحَابِتِي ذرا توجہ ہوئے سننے بھائی کبھی یاد کریں گے فقیر کو آپ اللہ کہتے ہیں محبوب کہہ دو کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا پوری توجہ سے سننی بھائی کل کہہ دیجئے محبوب کہہ دیجئے کیا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا اللہ کا بیٹا ہے کوئی نہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اگر بیٹا ہوتا عبادت کے لائق ہوتا کیوں وہ بھی ربوبیت اور علوہیت کا حصے دار ہوتا حق دار ہوتا سمجھیں آگے بات اب یہ مفروضے کی بات ہے اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ کل کہتی جئے محبوب کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ ربوبیت اور علوہیت کا جانشین ہوتا حق دار ہوتا اسی طرح اگر میرے محبوب کا بیٹا ہوتا زندہ رہتا بلوک کو پہنچتا وہ بھی نبی ہوتا جانشین ہوتا جس طرح اللہ پاک پر وردگارِ عالم نے اپنا شریک کوئی نہیں بنایا اپنے آپ کو وحدہولہ شریک بنایا کہ محبوب میری خدائی میں کوئی شریک نہیں میری مصطفائی میں کوئی شریک نہیں مجھ پر خدائی ختم ہے تجھ پر مصطفائی ختم ہے اب مَا تَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمًا نَفِيِّينَ اب میں ہوں دین کا ایک چھوٹا سا طالب ہے اب جو پہلے حصے کی وضاحت ہو گئی تو آگے اللہ پاک پر وردگارِ عَرَبَاءَ اَحَدْتَا وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ تو مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ رسول ہیں وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمًا نَفِيِّينَ اب چاہیے تھا پہلے اللہ نے صفتے رسول بیان کی اور آگے صفتے نبوت بیان کی اب اصولی طور پر چاہیے تھا اگر صفتے رسولی بیان کی تو بعد میں بھی اللہ تعالی صفتے رسولی لاتے اور کیا کہتے ہیں وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ الْمُرْسَلِينَ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ کہ وہ رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں ایک جمعہ میں نے اردیا ہے نبی اور رسول کا فرق رسول ہوتا ہے صاحبِ کتاب اور رسول ہوتا ہے صاحبِ شریعت اور نبی کے لئے ضروری نہیں کہ اس کے پاس کتاب ہو ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا یہ میں نے فرق ایک جو میں واضح کر دیا تھا یہ جو رسول ہے یہ سپر دگری ہے اور نبی اس کے نیچے ہے تو اللہ پاک پہلے صفتِ رسول لائے ہیں وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وہ صاحبِ شریعت اور صاحبِ کتاب رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں کہ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت مولانا بدرِ عالم سب قید رحمت اللہ انہوں نے ایک نقطہ بڑا خوبصورت بیان کیا کہ کسی بھی منصف کے لئے ذہنی صلاحیتوں اور استعداد کے علاوہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک عمر اور ایک وکینسی اثامی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے آپ بچوں کو کئی سرکاری ملاغم کرواتے ہیں کسی میٹ میں کے اندر یا اشتہار چپتا ہے تو دو چیزوں کی قائد ہوتی ہے دو چیزیں شرط ہوتی ہیں ایک عمر کا پورا ہونا اور ایک وکینسی اور اثامی کا خالی ہونا بات سمجھتے ہیں مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں ختم نبوت واضح کرنے کے لئے سلدانی کے لئے جب حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا اس موقع کی بھی ایک حدیث ہے لَوْعَاشَ عِبْرَاهِيمَ لَقَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہ جاتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا لا نبی عبادی میرے بعد دوئی نبی نہیں اور دوسری حدیث لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَقَانَ حُمَر میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا لا نبی عبادی میرے بعد دوئی نبی اب یہ دونوں حدیثیں سامنے رکھیں اسی طرح منصف رسالت کے لئے بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک عمر کا پورا ہونا اور ایک آسامی کا خالی ہونا بھئی تب ہی منازم ملے گی نا اگر عمر پچاس بار ہے چاہاں بھٹی ہو جاؤ گے اگر سرکاری ناکھوں کے اندر عمر چوبیس برس پچیس برس اس کی قید لگائی جاتی ہے وہ شرط لگائی جاتی ہے اور اس کے لئے پہلے ضروری ہے کہ آسامی تو خالی ہو آسامی ہونا عمر ہو تو وہ آپ کو وہ منصف نہیں ملے گا منصف نبوت کے لئے بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے میرے بھائیو ایک عمر کا ہونا اور ایک آسامی کا ہونا اب دیکھو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ میرا بیٹا عمرہی زندہ رہ جاتا تو کیا ہوتا اللہ کا سچا نبی ہوتا وہ چونکہ بالغ نہ ہوئے اور بلوغہ سے پہلے انتقال کر گئے اگر بالغ ہو جاتے جمعان ہو جاتے تو یقینا نبی بنتے کیوں بھی ٹھیک ہے نا بات سمجھیں آ رہی ہے نا نبی بنتے عمر پوری نہ کی رہ گئے اور دوسرا فرمایا عمر کے لئے کہ اگر میرا بات کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا عمر عمر فاروق میں تو عمر پوری کی یہاں پر عمر کی شرط تو پوری ہے سیٹ خالی نہیں تھی میں سمجھا رہا ہے مسئلہ کہ اگر حضرت عبراہیم زندہ رہ جاتے تو نبی ہوتے لیکن وہاں پر عمر کی شرط پوری نہ ہوئی لہذا وہ نبی نہ بن سکے اور عمر فاروق نبی کے عمر کے میار پر تو پورے اترتے ہیں لیکن نبوت کی کرسی خالی نہیں ہے اس لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لَوْ كَانَ بَعْدِي لَوْ كَانَ بَعْدِي نبی اللہ كَانَ حُمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق نبی اس حدیث پر ایک دین کے طالب علم کی حصیت سے میں نے جب غور پورا تو میں اس لفیدے پر پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہ کہی سارے صحابہ میں افضل کون ہے ہمارا ایمان ہے نا بلکہ افضل البشر بعد انبیاء انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں افضلیت کے لحاظ سے نمبر پہلا ابو بکر صدیق کا ہے سارے صحابہ اگر ایک بردے میں رکھ لیے جائیں میرے بھائیوں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے اب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیوں نہ کہی میرے بابوں ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو ابو بکر صدیق نبی ہوتا مقام کو من دوستردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد